اسلام علیکم باجوہ ڈیری فارم تحسیل کمالیہ ماشاءاللہ ان کے پاس سو اینیوال ہیں جس میں پچاس بڑی گاڑی دودھ دینے والی ہیں اور باقی ہیفر ہیں اور کچھ میل کاف ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سائٹ اپ ہے تو آج میں آپ کو صرف اس فارم کا ویو کرو ہوں گا لیکن جو مالک کا انٹریو ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کس قسم کے ایجادر ہے یہ ہے برامن بولا ماشاءاللہ بہت ہی ہیلتھی ہے اور وزنی ہے اس کا جو وزن ہوگا تقریباً میرے اصاب سے چودہ سے پندرامن ہوگا بہت ہی اچھا بول ہے جو کہ کربانی کے لیے رکھا گیا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے تیار نہیں کیا اس کو تیار کریں گے دیکھیں اس کی ہائٹ دیکھیں اس کی لیندھ دیکھیں اس کی لیگ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی موٹی ہے لیکن یہ کراس بریڈ ہے کراس بریڈ ہے لیکن یہ فریزین گائے سے کراس کیا گیا ہے اس کی جو ایج ہے یہ تقریباً ہوگی 3 سال کے لگ بگ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے تو یہاں پہ سامنے انہوں نے سیلی رکھا ہوا ہے تو یہاں سے آپ شیڈ کا باہر سے ویو دیکھیں تو شیڈ کی جو لیندھ ہوگی تقریباً 100 فٹ کے لگ بگ ہوگی اور جو شیڈ کی جوڑائی ہے وہ تقریباً 70 سے 100 فٹ ہوگی تو گائے کے بیٹھنے کے لیے ماشاءاللہ بینکر بنائے گئے ہیں جن میں ریت ڈالی ہوئی ہے گائے جن میں بیٹھ کر بہت ہی ایزی فیل کرتی ہیں تو ابھی جو گائے کو کھانے کے لیے دیا گیا ہے وہ ہے روڈ براس کا ہے کیونکہ اس میں پروٹین لیول کم ہوتا ہے اور ڈرائی میٹر زیادہ ہوتا ہے جو کہ گائے کے ڈرائی میٹر کو پورا کرنے کے لیے گائے کو دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ گائے کو سیلیڈ ڈالا جاتا ہے کیونکہ زیادہ جو دارمدار چارے کا ہے وہ سیلیڈ پہ ہے کیونکہ سبت چارہ بہت کم ڈالا جاتا ہے تو یہاں پہ گائے کی ملکنگ ہوتی ہے تقریباً ایک ٹائم میں چار گائے کی ملکنگ ہو جاتی ہے تو یہ سامنے برتن پڑے ہیں دودھ والے کیونکہ اور سارا جو دودھ ہوتا ہے چوائی ہو کر ان برتنوں میں آ جاتا ہے موسیقی تو یہ گائے دیکھیں فورتھ لیکٹیشن ہے جس کا ماشاءاللہ دودھ پیک لیول پہ فیفٹی ٹو لٹر ہے تو اس گائے کا ان کو پچھلے سال آٹھ لاکھ روپے لگا تو انہوں نے یہ گائے سیل نہیں کی تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گائے ہیں جو کہ ماشاءاللہ آج بھی چار مہینے کی پرائگنٹ ہے تو اس سائیڈ پہ ان کی ہیفر ہیں جن کی ایج ہوگی تقریباً سولہ سے ٹھارہ مار تو ماشاءاللہ یہ سب ہی پرائگنٹ ہیں تو ایک ڈیری فارم کو کام یا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہیفر کو سولہ سے ٹھارہ مار کی عمر میں تیار کر کے اس کو پرائگنٹ کروالی جائے تاکہ آپ کا جو فارم ہے وہ ایک سکسیسفل فارم بن سکے تو اس سائیڈ پہ ان کی چھوڑی ہیفر ہیں جن کی ایج ہوگی تقریباً آٹھ سے نو مار تو یہ سب ہی فریزین ہیں جن میں صرف دو برامن نسل کی ہیں جو ابھی آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو آج سے تقریباً ایک سال پہلے انہوں نے ایک بچڑا جو کہ سات مار کا تھا برامن نسل کا جو انہوں نے اپنے فارم پہ پندرہ لاکھ کا سیل کیا اور ماشاءاللہ بہت اچھا سیل ہوا کیونکہ ایک نیاب قسم کی یہ نسل ہے تو آج کی ویڈیو کو یہاں پہ ہی کرتے ہیں ختم تو اگر یہ ویڈیو اچھی لے گا یہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تو نشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی 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 موسیقی